السلام علیکم دوستوں آپ سبی کا ہمارے اس چنل میں سواغت ہے آج ہم آل انڈیا مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے ایک بڑی خبر مہاراسترہ سے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتائی ہوگا کہ کس طرح سے آپ مہاراسترہ کے اندر لوگ سبا چناؤں کو لے کر ایک اتلفتل مچیوی ہے اسی بیچ آپ سبی نے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح ہاں سے میرا روڑ کو لے کر جو تلنگانہ کے ایمیلے راجہ سنگھ ہے انہوں نے وہاں پر ایک جن سبا کی تھی اس جن سبا میں انہوں نے مجلس تحاد المسلمین پارٹی کے صدر رکن پارلیمنٹ بیرشٹر اصددن اویسی صاحب کو ٹارگیٹ کیا اور وارسپٹان صاحب کو انہوں نے ٹارگیٹ کرتے ہوئے ان کے اوپر ٹپنی کرتے ہوئے وہاں پر انہوں نے بیرشٹر اصددن اویسی صاحب کو آناب شناب کہا ہے اسی کے چلتے مجلس تحاد المسلمین پارٹی کی محلہ رزوانہ عصار خان نے راجہ سنگھ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے جی ہاں بہندر سوٹ زون میں مجلس تحاد المسلمین پارٹی کی محلہ رزوانہ عصار خان نے وہاں پر ایک راجہ سنگھ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے جس کو لے کر وہاں کے بہندر کے جو وہاں کے سوٹ زون کے جو عادی کاری ہیں انہوں نے اس کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے راجہ سنگھ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا ان کو آشواشن دیا ہے کیونکہ پبلک میٹنگ کو لے کر جس طرح سے آج راجہ سنگھ کے خلاف عوام بخلاہت کا سکار ہوچ کی ہے کیونکہ جس طرح سے آپ سب ہی نے دیکھائی ہوگا کہ ہائی کورٹ سے ان کو پرمیشن دی گئی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہیٹ سپیچ نہیں دے سکتے پھر بھی انہوں نے ہائی کورٹ کا اُلنگن کرتے ہوئے بیریشٹر اصددین اویسی صاحب کے خلاف اور بابری مجزد کے خلاف انہوں نے بیان درج کیا تھا اس بیان کو نوٹ کرتے ہوئے رزوانہ عیسار خان نے بیریشٹر اصددین اویسی صاحب کی ہدایت پر وہاں پر انہوں نے راجہ سنگھ کے خلاف ایک ایف آئر درج کرائی ہے جس کا پولیس پرشاشن کی اور سے اچھا رسپونس دیکھنے کا ملا ہے تو آپ سب مل کر ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شکریہ